نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل اس کا اگری کلچر میں دان کی کھیتی میں آپ نے سب کچھ ٹرائی کر لیا لیکن پھر بھی دان کی گروت بھی کم ہے اور دان میں کلوں کا وکاس بھی کم ہو رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ سروع سے لے کر آخر تک دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو میں میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ خاد وہ دوائیاں بہت ہی زیادہ ساہیک ہوگی آپ کے لئے دان کی گروت بڑھانے کے لئے اور دان میں ادھک سے ادھک کلوں کا وکاس کروانے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں تک شیئر کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو وال پر دبائیے تاکہ آگے بھی آپ کو کھیتی سے سمبندت تمام پرکار کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے کسان بھائیوں دان ہی نہیں کسی بھی پرکار کی فصل لے لیجئے جب تک فصل پوری طریقے سے سوست نہیں ہوگی تب تک اس میں فٹاؤ بھی کم رہے گا اور اس کی گروت بھی کم رہے گی تو جب ہماری فصل ہماری فصل کے جو پودے ہیں ان کی جڑے وہ پوری طریقے سے اگر سرکشت رہتے ہیں ان میں کسی بھی پرکار کا کوئی روگ نہ ہو تو فصل اوٹومیٹک ہی گروت کرتی ہیں اوٹومیٹک ہی اس میں فٹاؤ آتا ہے جیدہ سے جیدہ کلوں کا وکاس ہوتا ہے تو دان میں بھی ہمیں یہی فورمولہ آجمانہ ہے آپ ڈائریکٹ اس چیز کو دماغ میں نہ رکھیں کہ آپ کو جیدہ سے جیدہ کلے چاہیے آپ اس چیز کو دماغ میں رکھیں کہ میری فصل میں کسی بھی پرکار کا روگ نہیں ہونا چاہیے اگر فصل میں پیلا پن نہیں ہے فصل کی جڑوں میں کٹانو نہیں لگے ہوئے ہیں جڑے اچھے سے وکاس کر رہی ہیں تو فصل کی گروت جو ہے نا اوٹومیٹک بڑھے گی فصل کی گروت اگر اوٹومیٹک بڑھے گی تو اس میں کلے بھی اوٹومیٹک ہی آ جائیں گے آپ کو کچھ بھی کرنے کی آشکتہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر دان کی فصل گروت نہیں کر رہی ہیں کلوں کا وکاس کم ہے ہلکا فلکا کہیں کہیں پر پیلا پن دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے اپنی فصل کو ایک طور ڈالنا ہے کیٹنا سک دوسرا آپ کو ڈالنا ہے یوریا اور تیسرا آپ کو لینا ہے زنگ سلپیٹ اور چوتھا آپ کو لینا ہے کوئی بھی بائیو فٹی لائجر جس کے اندر تمام پرکار کے سکس میں پہنچ سکتا تو ہوتے ہیں جیسے بائیو ویٹا ساگری کا وغیرہ ان سب کو فپرونیل جو کیمیکل آتا ہے کیٹنا سک جو یوریا کے ساتھ آپ مکس کر کے ڈال سکتے ہو اس کو لی لینا ہے پرتی ایکڑ چار سے پانچ کلو اس کے بعد پرتی ایکڑ لگ بگ تیس کلو کے آس پاس یوریا لے لینا ہے اس میں آپ کو جو ہے نا پانچ سے سات کلو زنگ سلپیٹ ملا لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ جو ہے ساگری کا اور بائیو ویٹا ہے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ میں ملا دے ان سب کو ملا کر ترنت آپ اپنی فصل میں چھڑکاؤ کریں چھڑکاؤ کرنے سے کیا ہوگا کہ کئی بار دھان کی فصل میں کیا ہوتا ہے کہ لگاتار باری سونے کی وجہ سے جڑوں میں چھوٹے چھوٹے کیٹانو لگ جاتے ہیں جڑوں میں ہی لگتے ہیں اوپر بھی لگ جاتے ہیں تو جب آپ کیٹ نہ سکھ ڈالو گے تو وہ تمام جو کیٹ ہیں جو آپ کی فصل کی جڑوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے نئی جڑے وکاس کرے گی پلاپن بھی دور ہو جائے گا اگر نائٹروجن کی کمی کی وجہ سے آ رہا ہے تو ہم نے یوریا ڈال دیا زنگ سلپیٹ بھی ہم نے ڈال دیا اس کی وجہ سے بھی فصل کی گروت روک جاتی ہے فصل میں پھوٹاو کم دیکھا جاتا ہے تو زنگ سلپیٹ بھی ہم نے ملا دیا اس کے علاوہ انیا کسی بھی پرکار کے پوشک تتوے کی کمی فصل میں ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے ساتھ میں بائیویٹا ساگری کا سب ملا دیا تو یہ ایک پرفیکٹ ڈوز ہو گیا فصل کے لیے اس کو آپ اپنی فصل میں بارس دیکھ کر چھڑکاؤ کر دیجئے چھڑکاؤ کرنے کے کچھ سمئے بعد دیا بارس آنی چاہیے اور ویسے بھی دان کی فصل میں پانی براؤ ہوتا ہے براؤ رہتا ہے تو کوئی دکھت والی بات بھی نہیں ہے لیکن آپ دھیان رکھیں کہ جب تیز دوپ نکل رہی ہو اس ٹائم پر چھڑکاؤ نہ کریں سبح شام کے ٹائم پر چھڑکاؤ کر دیں بہتر ریجلٹ آپ کو ملیں گے ان کا چھڑکاؤ کرنے کے پانس سے سات دن بعد ہی آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا فصل میں پیلا پن ہے تو دور ہوگا فصل کی گروہ بھی بڑھنا شروع ہوگی اور دیرے دیرے کلوں کا وکاس ہونا بھی شروع ہو جائے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی لائک شیئر سسکرائب جرور کرنا ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا باہد